ایک تو کل سے حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چھپیس نومبر سے سکولز بن ہو جائیں سارے سکول بن ہو جائیں گے سکول بھی کالجز بھی یونیورسٹی بھی اور پورے پاکستان کے اندر بن ہو جائیں گے یہ ایک خیر دانشمندانہ تعلیم دشمن فیصلہ ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں یہ گوورٹ نائنٹین کی کرونا کی دوسری جو لہر ہے ہم سے زیادہ طاقتور یہ یورپ میں ہیں اور یورپ میں اس نے بہت زیادہ نقصان کر لیا لیکن وہاں تعلیمی ادارے بن نہیں ہیں وہاں تعلیمی ادارے بن نہیں ہیں اور یہاں پہ آپ تعلیمی ادارے بن کر رہے ہیں پاکستان میں شرح خاندگی پہلے بھی صرف ساٹھ فیصد ہے پاکستان میں پہلے بھی دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکولوں سے باہر ہے سکولوں کو بند کر کے غیر معینہ مدت تک مسلسل بند شرک کر بغیر امتحان کے بچوں کو پروموٹ کر کے آپ تعلیم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور رہی صحیح تعلیم جو پاکستان کے اندر ہیں اس کو تباہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں دوسری جنگ عظیم کے اندر بھی پانچ سال چھ سال دوسری جنگ عظیم چھلتی رہی وہ ممالک جو ایک دوسرے کے ساتھ دوسری جنگ عظیم میں حالتی جنگ میں تھے انہوں نے بھی اس حالتی جنگ میں اپنی سکولوں کو اداروں کو بند نہیں کیا تھا اور یہاں آپ سکولوں کو اور اداروں کو بند کر رہے ہیں یہ ایک تعلیم دشمن فیصلہ ہے جس کے ہم خلاب ہیں اور اس حوالے سے جو سکول کی کمیونٹی ہے اور ایسوسییشن ہیں ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں میرے بھائیوں میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو اس غیر دانشمندانہ تعلیم دشمن فیصلے کو فوری طور پر واپس لیں دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ کرونا ہو وہاں آپ سکول بند کریں جہاں زیادہ کیسز آ جائیں وہاں سمارٹ لاغ ڈاؤن کریں وہاں تعلیمی اداروں کو بند کریں اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سکولز کو شرپ میں چلائیں صبح بھی سکول ہو شام بھی سکول ہو ایک کلاس ہفتے میں چھے کے بجائے تین دن آئے بچے بیس پیصد اور پچیس پیصد صرف سکولوں میں رہ جائیں گے سوشل ڈیسٹنس بھی رکھا جا سکتا ہے اور ایس او پیس کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے بچے گھلیوں میں محفوظ نہیں ہیں گاؤں میں محفوظ نہیں ہیں اپنے محلوں میں محفوظ نہیں ہیں سکول آئیں گے تو ایس او پیس کے ساتھ وہ سکولز کے اندر وہ محفوظ ہو جائیں گے اسی طرح جو پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر ہیں وہ تباہی کے دہانے پر ہیں آپ کا تقریباً چالیس سے لے کر پچاس پیصد تک جو تعلیم کا بوجھے وہ پرائیویٹ سیکٹر نے اٹھایا ہے حکومت تو پاکستان کے تمام بچوں کو نہ سکول دے سکتی ہے نہ کتب دے سکتی ہے نہ ٹیچر دے سکتی ہے یہ تو پرائیویٹ سکولوں کی ایک کنٹریبیشن ہے جس نے چالیس سے پچاس پیصد شیر آپ کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ تباہی کے دہانے پر ہیں اگر آپ ریال اسٹیٹ کیلئے پیکج دے سکتے ہیں اگر آپ کنسٹرکشن کیلئے پیکج دے سکتے ہیں اگر آپ انڈسٹری کے لئے پیکج دے سکتے ہیں آپ پرائیویٹ سکولوں کے لئے بھی پیکج دیں لیکن تعلیم کو تباہ نہ کریں